خدا کے مبارک لوگوں خدا کی پاک اور پویتر پرجا خدا کے بیٹے اور خدا کی بیٹیوں صبح کا وقت ہو گیا ہے اچھی صبح خدا نے ہمیں دے دی ہے رات پھر ہماری حفاظت کی ہے اور ہمیں صبح نام دے کر کے اٹھایا ہے جگایا ہے اس لئے میں خدا کا یاجک ہوتا ہوا خدا کا سیوک ہوتا ہوا آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا میں آ جائیے ہم آج ماننگ کی سپریڈ کو خدا کے سامنے رکھیں ہم لوگ روز کی طرح خدا کے سنگھاسن پر ہیں اور خدا کی برکتوں کو لینے کے لئے حاضر ہو گئے ہیں آج صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کا ثابت کرتا ہوں آج یہ خدا کا وچن خدا کا کلام میرے لئے اور آپ کے لئے یہ شایع نبی کی کتاب ہے اس کا اکتالیس ماہ ادھائے ہے اور اس کی دسویں آیت دیان ہو رہی ہے لکھا گیا ہے میرے لئے اور آپ کے لئے کہ مت ڈر کیونکہ میں تیرے سنگھ ہوں ادھر ادھر مت تاک کیونکہ میں تیرا پرمیشور سب سے پہلی بات آج خدا کا پاک اور پویتر کلام یہ کہتا ہے کہ میں تیرا پرمیشور ہوں دوسری بات میں تجھے مضبوط کروں گا تیسری بات میں تیری سہائتہ کروں گا اور چوتھی بات کہ میں اپنے داہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالے رکھوں گا خداون آگے فرماتا ہے کہ پانچویں آئے جو ہے پانچویں پانچویں بات جو ہے کہ خداون تجھے بحیلیوں کے جال سے اور چھویں بات مہا ماری سے بچا لے گا اور ساتویں بات وہ تجھے اپنے پنکھوں کی آڑ میں لے لے گا اور تُو خدا کے پنکھوں کے نیچے شرن پائے گا یہ بہت اچھا کلام ہے آج کا کلام پڑھا گیا سنا گیا خدا کی برکت اس پر ممول روز کی طرح آپ کے ساتھ ہونے پائے آج ہر ایک انسان جو ہے وہ اس سنسار کے بحیلیوں سے دوست آتماؤں سے دنیا کے شریر لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ پا رہا ڈرتا ہوا ہے سفر میں جانے والا انسان ڈرتا ہے پرکشاؤں میں جانے والا انسان ڈرتا ہے کہیں فیل نہ ہو جاؤں گاڑی نہ خراب ہو جائے کچھ کچھ اس طرح کی باتیں دماغ میں آتی رہتی ہے لیکن خدا کا کلام فرماتا ہے کہ تو مت ڈرت سال میں تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں اور ہم روز خدا کی عبادت میں آتے ہیں روز خدا کی سامنے دعا کرتے ہیں خدا کی برکتوں کو لیتے ہیں تو مت ڈر جو آج کا شبد ہمارے لئے آیا ہے وہ تین سو اور تشیاسٹھ بار پویتر کلام میں آیا ہے کہ وہ ہر روز ہمیں کہتا ہے کہ مت ڈر آج کی ساری چنتاؤں کو اپنے دماغ میں مت رکھ لیپ کا جو سال ہوتا ہے اس میں تین سو چیاسٹھ دن ہو جاتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں روز کہتا ہے کہ مت ڈر ادھر ادھر لوگوں کا سہارا مت ڈھونڈ اگر ڈھونڈنا ہے تو اپنے خدا کو ڈھونڈ لے اے زمین پر رہنے والے سب نمر لوگو یہوہ پرمیشور کا نیم جاننے والو خدا کے کلام کو پڑھنے والو خدا کا کلام سمجھنے والو لکھتا ہے خدا میں کہ خداون کو ڈھونڈتے رہو دھرم کو ڈھونڈو نمرتہ کو ڈھونڈو اور اپنی ساری جو چنتائیں ہیں ان چنتاؤں کو دعا میں بدلتے جاؤ آج کا انوان یہی ہے کہ مت ڈر اور اپنی ساری چنتاؤں کو دعا میں بدل جالو خدا آپ کو برکت دے گا آپ کو آشش دے گا آج کی ساری برکتیں آپ کے لئے ہیں آج کی ساری پویترتہ آپ کے لئے ہیں آج کی ساری اچھی خبریں آپ کے لئے ہیں آپ کے لئے آج کی ساری خوشحالیاں جو ہیں وہ آپ کے لئے ہیں خدا باپ خدا بیٹی خدا پاک روح کے نام سے آمین دعا کا وقت ہو گیا اپنے ہاتھوں کو جوڑ لیجئے اپنے سروں کو جکا لیجئے اور حسطے ممور جو لوگ گٹنوں پرانا چاہتے ہیں وہ گٹنوں پرانے اپنے دل سے ایمان سے اپنے خدا کا نظارہ کریں خدا کے تخت کا نظارہ کریں آسمانی پتا تیرا دھنواد ہے کہ تُنہیں آج کا دن ہمیں دیا آج کی اچھی اور سہانی صبح ہمیں دکھائی اور ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم تیرے سامنے آسکیں ہم آج کا سارا ڈر آج کی ساری چنتہ تیرے سامنے رکھ دیتے ہیں روز کی طرح آج بھی طرح کلام ہم سے کہتا ہے کہ مکتر ہو میرے بیٹے میری بیٹی مکتر ڈھانرز بھار ہمت کر اور آگے بھار میں تیرا خداون تجھے تھامنے رہوں گا اپنے دائنے ہاتھ سے تجھے تھامنے رکھوں گا خداون ہم اپنے آپ کو تیرے دائنے ہاتھوں میں دے دیں خداون تو ہمارا نگبان ہو جا ہمارا والی ہو جا پرمیشن سڑک پر رہتے ہوئے لوگوں کے لئے پرمیشن جن کے پاس گھر بار نہیں ہے خداون ان کے لئے جن کے پاس روزی روٹی نہیں ہے ان کے لئے خداون جن کے پاس نوکری نہیں ہے ایسے لوگوں کو میں تیرے پاک اور پاکے طرح ہاتھوں میں دیتا ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دے پرمیشن ان کے رہنے کا انتظام کر دے جن کے پاس نوکری نہیں پرمیش رمحان اپنے آسمانی جھروں کے کھول کے ان کے لئے نوکریوں کا بندوبست کر خدا باب جو بچے اپنے لئے اچھے رشتے ڈھونڈنے چاہتے ہیں پرمیش رمحان کے لئے اچھے رشتے ڈھونڈ دیجئے خدا باب نظر کر دیجئے پرمیش رمحان تاکہ وہ تیرے بچے تیرے شکر گزار ہوں ہمیشہ تیرے تجھ میں بنے رہیں اپنے پریواروں کو تیرے سامنے لے کر کے آئیں ماں باپ کو پرمیش رمحان کے پریشان رمحانیوں کو دور کر دے خدا باب یہ سب مانگا تو نے بخش دیا ہے اپنے بیٹے ہمارے خدا بن مسیح سو کے نام سے آمین آمین اتمینان سے اپنے کام کاج پر جائیں اپنے سکول کالج میں جائیں اپنے روزی روٹی پر جائیں خدا آپ کو برکت دے اپنے ہاتھوں میں رکھے اور سنبھال کر رکھے اور آپ کی ساری چنٹاؤں کو وہ دور کریں ہماری دعاوں کو سنو اور قبول کرو خدا باپ خدا بیٹے خدا پاک رو کے نام سے آمین آمین رب رکھے